جی کوئی سوال کوئی بات سمجھنا لگی ہو کلیر ایسا چلیں اب ہے انٹیگریٹڈ کریکلم یہ بھی ایک کریکلم ڈیزائن ہے انٹیگریٹڈ کریکلم کو ہم فیوزڈ کریکلم بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جی فیوزڈ کریکلم پہلے اس کی مثال سمجھے ہم اپس دو تین سبجیکٹس ہیں معاشرتی روم سوشل سٹیڈیز کے ایکزیمپل لے لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہسٹری جیوگرافی اسلامی سٹیڈی اور انوارمنٹل سائنس ان سبجیکٹس کو ہم اپس میں ملا لیتے ہیں اور ٹوٹلی ایک نیو سبجیکٹ ہم بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں نام اس کا سوشل سٹیڈیز یہ ہوتا ہے انٹیگریٹڈ کریکلم جب آپ ڈیفرنٹ سبجیکٹ ایدر سیملر ایدر ڈیفرنٹ ٹھیک ہے جب آپ مختلف مضامین کو اپس میں ملا کے ایک نیو سبجیکٹ بناتے ہیں اب وہ جو نیا سبجیکٹ بنتا ہے اس میں یہ اس کا فیچر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو نالج ہوتا ہے وہ ایبسٹریکٹ شکل میں ہوتا ہے یعنی ساتھ جارے آپ تین چار سبجیکٹس ملا رہے ہیں اور ایک کتاب بنا رہے ہیں جہاں پہ چار کتابیں بنی تھی بنی تھی وہاں پہ ایک بن رہی ہے تو نالج سمارٹ سا ہوگا ٹھیک ہے شورٹ سا سمارٹ سا پریسٹ فارم کے اندر تھوڑا تھوڑا ہوگا کرکس ہوگا ہر ایک سبجیکٹ کا اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ کریکلم یہ انٹرڈسپنری بھی ہو سکتا ہے انٹرڈسپنری بھی ہو سکتا ہے یہ آپ نکل پڑا ہے انٹر اور انٹرہ کا ڈیفرنس اس کو ثیمیٹک یعنی تھیم بیس ہوئی ابسٹریکٹ بنا ہوا سینرڈیسٹک سینرڈیسٹک ثیمیٹک سینونیمز ہیں اس کو ہم فیوز سینرڈیسٹک ثیمیٹک انٹرڈسپنری کریکلم بولتے ہیں اس میں کمبینیشن آف ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہوتی ہیں جو کہ پریسٹ فارم میں ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سبجیکٹس کو ہم ملا کے سنگل بک بناتے ہیں پریمیری لیول پہ ہمارے ہاں یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے ہی ہمارے ہاں پریمیری لیول پہ ہمارے پریمیری لیول پہ ہمارے پریمیری سکولوں میں جو کریکولا ہے اس کے اندر ہم انٹیگریٹڈ کریکولم یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے چھوٹے آپ دیکھیں گریڈ ون میں آپ تین سبجیکٹ پڑھاتے ہیں گریڈ جو ہے وہ فور فائل میں آ کے آپ فائل سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور اس میں سکس میں آ کے آپ آٹھ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ سبجیکٹ بڑھتے جا رہے ہیں تو لور گریڈ میں ہم کیا کرتے ہیں انٹیگریٹڈ سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے کمپریسٹ فارم اب یہ جو ہے اس میں لرننگ ایبسڈریکٹ ہوتی ہے اس کا فوکس جو ہے بیسک چیزوں پہ زیادہ ہوتا ہے لسننگ سپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ پہ انٹیگریٹڈ سبجیکٹ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بستہ لوڈ کو ریڈیوز کرنا نمبر آف بکس کو کم کرنا اب ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کراس کٹنگ تھیمز اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز ایک ہی سبجیکٹ میں پڑھانے کے بجائے اس کو ہم دو تین مختلف سبجیکٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کراس کٹنگ تھیمز اب جیسے مثال کے طور پر ہم نے جو ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں پڑھانا ہے بچوں کو تو بجائے اس کے کہ ہم اسلامیات کے اندر مکمل ڈیٹیل میں پڑھائیں ہم کیا کرتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلیش کا پہلا چپٹر رکھ دیا اردو میں ایک چپٹر آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر رکھ دیا اسلامیات میں دو تین چپٹر رکھ دیا اب یہ کیا ہم کر رہے ہیں کہ کونٹنٹ ایمپورٹنٹ جو ہے نا اس کو ایک ہی سبجیکٹ میں پڑھانے کے بجائے ہم دو تین مختلف سبجیکٹ کے اندر اس کو پڑھا رہے ہیں اس کو کہہ دیں کراس کٹنگ تھیمز ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ کونٹنٹ which is to be covered across the subject rather than taught in one particular subject اس کے بارے جی core کرکولم